نمازکار آپ کے ساتھ میں ہوں کرونا شنکر شرما اور دیکھیں جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ آج جو کرونا کو لے کر حالات ہیں وہ کافی زیادہ خراب ہوتا ہے بیتے چوبیس گھنٹے کے جو آکڑے ہیں وہ یہ بتانے کے لئے کافی ہے کہ ستھی کس طرح سے ہاتھ سے لگاتار فسلتی جارہی ہے دو لاکھ پچانبے ہزار ریکارڈ معاملے جو ہائیسٹ ہے جو معاملے تھے وہ قریب ایک لاکھ تک گئے تھے اور اب دو لاکھ پچانبے ہزار تک چلے گئے اور نیتی آئیو کے طرف سے کہا گیا ہے کہ جو معاملے ہیں وہ اگلے تین ہفتے کے اگر بات کریں تو وہ یہ پیک پر پہنچ سکتے ہیں تین ہفتے میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ حالات کیا ہو سکتے ہیں آنے والے تین ہفتے میں بہت زیادہ یہ ننائک بہت زیادہ ڈیسائزیو یہ تین ہفتے تری ویکس ہونے والے ہیں ان سب کی بیچ تصفیریں ہم دیکھ رہے ہیں یہ تصفیریں ایسی ہیں جو کی کلیجہ چیز دینے والی تصفیریں ہیں ہر جگہ جہاں پر بھی مریضوں کی ہم دیکھ رہے ہیں باہر کتار ہے سٹریچر پر جو مریض ہیں وہ لیٹے ہوئے ہیں ساس لینے میں تکلیف ہو رہی ہے آکسیجن کی بہاری کمی ہے آکسیجن کے لیے جو مریض ہیں وہ تڑپ رہے ہیں ان کے جو پریوار والے ہیں جو ان کے اپنے ہیں ناتر شدار ہیں وہ ایک اسپطال سے دوسرے اسپطالیں بھٹک رہے ہیں اسپطالوں میں بیڈ مل نہیں پا رہے ہیں وینٹلیٹر نہیں مل پا رہے ہیں وینٹلیٹر سپورٹ نہیں مل پا رہا کیونکہ خالی نہیں ہے بیڈ ایسے ریپورٹس بھی سامنے آ رہی کہ وینٹلیٹر تب ہی خالی ہو پا رہا ہے جب کسی بریض کی موت ہو رہی ہے کل ہی ہم نے بی ایچوی اسپطال کی ایک تصفیر ہم نے دکھایا تھا جہاں کھوڑ ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ حالات ایسے بنچو کتنے زیادہ گمپیر حالات ہیں اور ان سب ٹویچ اسطحی یہ ہے کہ آکسیجن آپ ذرا سمجھئے دیش کے راجدھانی حالانکہ یہ تمام الگ لگ جگہوں سے الگ لگ راجیوں سے خبریں آ رہی ہیں اسپطالوں سے خبریں آ رہی ہیں آکسیجن کی بھاری کمی ہے اور اس وجہ سے مریض دم توڑ رہے ہیں راجدھانے دلی کی بات کریں کل ہم نے جائپور کی تصفیر دیکھئے جہاں پر اچانک سے ہی رات میں آکسیجن کی سپلائی کٹ جاتی ہے جو مریض ہے وہ وارڈ کے اندر ایڈمیٹ ہے جو بہت ہی گمپیر حالت میں ہیں وہ مریض تھڑپ رہے ہیں راجدھانے دلی میں آکسیجن کی کمی کو لے کر ایک دوسرے کو لے کر بیانبازی تیز ہو گئی ہے دلی سرکار کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ ایک ہفتے پہلے ہمارے طرف سے کہا گیا تھا کہ آکسیجن کی سپلائی جو ہے اسے ایک بار پھر سے سنشت کیا جائے آپورتی پوری کی جائے نہیں تو سٹاک ختم ہونے والا ہے آج صبح سے حالت یہ ہے کہ تمام بڑے اسپطالوں میں ایک خبر آئی کہ جو آخر کار آکسیجن ہے وہ ختم ہو گیا ہم نے دیکھا جو مریض ہیں وہ کیسے اپنے جو پریوار والے ہیں وہ اپنے مریضوں کو لے کر ایک اسپطال سے دوسرے اسپطال کی طرف جا رہے تھے انہیں وہاں سے بھیجا جا رہا تھا انہیں منع کیا جا رہا تھا ایڈمیٹ نہیں کیا جا رہا تھا کیونکہ آکسیجن تھا نہیں اس کے بعد ایک تھوڑی سی رہت کی خبر یہ آئی ہے کہ چار اسپطالوں میں جو آکسیجن ہے وہ اس کی سپلائی کر دی گئے لیکن ابھی بہت سے ایسے اسپطالیں جہاں پر آکسیجن کی بھاری کمی ہے تو یہ اب سوال لیے اٹھتا ہے کہ آخر ایسا کیوں ہو رہا ہے کیونکہ کینس سرکار کے طرف سے یہ کہا گیا جو منسٹری آف ہیلتھ این فیملی ویلفیر ہے اس کے طرف سے کہا گیا کہ پریابت ماترہ میں آکسیجن ہے آکڑی بھی اگر دیکھیں تو وہ بھی یہی بتا رہے ہیں کہ جو آکسیجن کی ہے ماترہ وہ پریابت ہے اگر ہم آکڑو پر بلیف کرتے ہیں تو اس میں قریب 3800 میٹرک ٹن کے آس پاس میڈیکل یوز میں جو اس وقت جو ڈیمانڈ آ رہی ہے جو آخری ڈیٹا شیئر کیا گیا تھا تو قریب 3800 میٹرک ٹن کے آس پاس روزانہ کی جو ڈیمانڈ ہے وہ اس وقت آکسیجن کی ہے اور جو پرڈکشن ہو رہا ہے آکسیجن کا وہ قریب 7200 میٹرک ٹن کے آس پاس ہو رہا ہے اگر ہم 12 اپریل کے سٹاک کی بات کریں تو پچاس ہزار میٹرک ٹن کا جو سٹاک ہے وہ آکسیجن کا تھا یعنی کہ جو اس وقت پرڈکشن ہو رہا ہے آکسیجن کا سات ہزار سے بہتر سو کے آس پاس جو میٹرک ٹن کا پرڈکشن ہو رہا اور جو ڈیمانڈ ہے اس کے انپاد کو اگر ہم دیکھیں تو قریب 54 فیصد ہی جو آکسیجن کی ڈیمانڈ ہے وہ ٹوٹل پرڈکشن کے مقابلے اس وقت ہے تو سوال ہی اٹھتا ہے کہ پھر اتنی قلت کیوں ہو رہی کوئی کیوں آخر جو مریض ہیں وہ تڑپ رہے ہیں کیوں اتنے زیادہ جو بھیاوہ حالات ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں اس کی پیچھے سب سے بڑی وجہ یہ ہے جو کرائیوجینک ٹینکرز ہیں جن کے ذریعے آکسیجن کو لیکویڈ آکسیجن کو سپلائی کیا جاتا ہے ٹرانسپورٹ کیا جاتا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہے اس وقت موجودہ اس تطھی میں یہ حالات ہیں کہ یہ جو ٹینکرز ہیں 1200 سے 1500 کی سنکھیام ہیں جو کی ناکافی ہیں اور ایکسپرٹس کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ جو ٹینکرز ہیں وہ دراصل جو اس وقت حالات ہیں سیکنڈ ویو میں حالات ہیں اور اس کے جسٹ پہلے ہم نے جو فروری جنوری میں دیکھا تھا کافی نیچے ڈاؤن آگئے تھے اس وقت جو کیسز آ رہے تھے اس وقت کے حساب سے یہ سنکھیا تو ٹھیک تھی یعنی کہ اس سے ہم جو آکسیجن کی سپلائی ہے پورتی وہ کر سکتے تھے اتنے کرائیوجینک ٹینکر کی ذریعے لیکن اب جو اس تطھی آپ دیکھیں جب تین لاکھ کے قریب معاملے پہنچ رہے ہیں دو لاکھ پچانبے ہزار معاملے آ رہے ہیں تب یہ ناکافی ہے تب یہ ناکافی ہے فروری میں تو آپ دیکھیں آٹھ نوہ ہزار کیاس پاس پرڑے کی معاملے تھے اور آج دو لاکھ پچانبے ہزار کیاس پاس معاملے ہیں تو آپ سمجھیں کتنا زیادہ ڈیفرینس اور کتنے زیادہ کتنے زیادہ ایسے جو کرائیوجینک ٹینکر سے جن کے ذریعے سپلائی ہونی آکسیجن پلانٹ سے لے کر ڈسٹریبیٹرز تک مہنشنی ہے کتنے زیادہ ٹینکر کی ضرورت ہے تو سب سے پہلی کمی یہ محسوس کی جاری ہے دوسری سب سے بڑی کمی ہے سلینڈرز جن میں جو آکسیجن ہے وہ بھری جاتی جو ریفیلنگ سلینڈرز ہیں ان کی بھاری کمی ہے اب یہ سوال اٹھتا ہے کہ جو کرائیوجینک ٹینکرز ہیں جو ریفیلنگ سلینڈر ہیں ان کی جب اتنی ساری بھاری کمی ہے تو آخر اس کے لئے کون سمجھتا ہے آخر یہ جو حالات اس وقت بنے ہوئے ہیں کیا اس سے بچا نہیں جا سکتا تھا کیا اتنی بری جو استطیاں بن گئی ہیں آکسیجن کی کمی کو لے کر آپورتی کو لے کر کیا اس سے ہم پہلے صدار نہیں سکتے تھے کیا اس کے لئے پہلے سے تیاری نہیں کی جا سکتی تھی یہ تمام سوال ہے اگر وقت پر جو ابھی بات کہی جاری ہے کہ ٹرانسپورٹ نہیں ہو پا رہی ہے آکسیجن پلانٹ سے لے کر جو ڈسٹریبیوٹر سے وہاں تھا یا پھر جو ریفلنگ سلنڈرز کی بات ہے تو کیا اسے لے کر پہلے سے ہی اگر پلاننگ کی جاتی تمام چیزیں ہوتی تو کیا اسے اگر پہلے ہی یہ سبھی کمیاں دور کر لی جاتی اور پریابت سنکھیا میں یہ تمام سنسادھن ہوتے تو شاید سے آج یہ حالات نہیں ہوتی ایکسپورٹس کی طرف سے تمام باتیں جو رکھی جاری ہیں وہ ڈیٹا آج ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں تو امید ہم یہ کرتے ہیں آج خبر بھی آئی کہ ٹاٹا گروپ کے طرف سے بھی ایک خبر آئی جس میں کچھ جو کرائیوجینک ٹینکرز ہیں ان کو منگوانی کی بات سامنے آ رہی جس سے کچھ حد تک مدد ملے گی اس سے لیکن وہ بھی کچھ حد تک ہوگی تو خرم لاکر اب یہ دیکھنا ہوگا کہ جو موجودہ پرستی ہے سرکار کی طرف سے بھی بولا گیا کین سرکار بھی بول رہی ہے کہ کوشش ہو رہی زیادہ زیادہ جو آپ پورتی اس کو سنشت کیا جا سکے تو امید ہم یہی کرتے ہیں کہ جتنی بھی کمیاں ہیں سنسادھنوں کو لے کر یہ کمیاں موتوں کی وجہ نہ بنے ابھی ہو یہی رائے جو میڈیکل سنسادھن ہے اس کی بھاری کمی بھاری کلت جس کے چلتے ہیں موتیں ہو رہی ہیں تو یہ جو سنسادھنوں کی کمی رسورسز کمی ہے یہ موتوں کی وجہ نہ بنے اس کو سنشت کرنا بہت ضروری کیونکہ حالات بہت زیادہ خراب ہیں تین ہفتوں میں حالات اور بھی خراب ہو سکتے ہیں پیک پر معاملہ جا سکتا ہے نیتی آئیو کی طرف سے خود یہ کہا گیا ہے بیان سامنے رکھا گیا ہے تو اس کے ساتھ سے پرپریشن بہت زیادہ ضروری ہے آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی آگے بھی آپ کے ساتھ تمام جانکاری شیئر کرتے رہیں گے نمزکار